اگلا سوال جو ہے وہ میں ڈاکٹر فیزا سے کرنا چاہوں گا وبا کی صورت میں تبلیغی جماعت کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا جی مولانا تارک جمیل صاحب کو میں نے کہتے سننا وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وبائی مریض سے اس طرح بھاگو کے جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے یہ بخاری شریف کی روایت ہے جب تائف کا وفت آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے تائف کا وفت آیا بیعت کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے کے لیے آپ نے سب کو بیان فرمایا اس میں ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوئے اس میں ایک شخصی جو ایک شخص ہے وبائی مرس کا جو شکار تھا جس کو کوڑ کہتے ہیں جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو دور ہٹا دیا اور فرمایا کہ تمہاری بیعت ہوگی ہاں آپ نے اس کے ساتھ مسافہ نہیں فرمایا حکومت اور ڈاکٹرز جو ہمیں کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرنا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور وبائی مریض کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے جو ہدایات حکومت کی جانت سے دی جا رہی ہیں اس پر سکتی سے عمل کریں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے نماز کا وقت ہوا اور بارش تیز شروع ہو گئے حضرت بلال نے ازان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال اعلان کریں کوئی آدمی مسجد میں نہ آئے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور بارش میں مسجد میں جانے کا سوائے سوائے کپڑے گیلے انہیں یا کیچڑ لگنے کا کوئی نقصان نہیں تھا ایسا ہی ہے یہ تو جان کو خطر ہے اور صحت کو خطر ہے تو اس میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے کہ بارش میں آپ نے امت پر رحمت فرمائی اور کہا کہ گھروں میں نماز پڑھو اب یہ بہت بڑی وبا ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹھنی ہے موسیقی کیا وبا سے بچاؤ کے لیے غیر مسلم کے حق میں دعا مانگی جا سکتی ہے جانیے تمام مقاتبِ فکر کے علماء اور عالمِ دین طاہر الکادری طارق جمیل علامہ حسن میزمی جعوید احمد غامدی کونکب نورانی زاکر نائک طارق مسود شہنشاہ نکوی مفتی حنیف قریشی امین شہیدی ڈاکٹر اسرار احمد کی تحقیقات اور علم کی روشنی میں آج شام ساڑھے پانچ بجے خصوصی ٹرانسمیشن یا اللہ مدد سرف بول انتتینمنٹ بار